قدر اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہ اللہ علیہ وسطحہ رسولہن نبی کریم سچا ہے ہمارا خالق اور سچا ہے ہمارا مالک کہ سوا اس واحد و یکتہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مالا خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں شبے ولادت پہ سب مسلمہ کریں نکیو مال و جان قربا ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب پیز پا رہے ہیں الحمدللہ یہاں تشریف فرما یا وائکیو ٹی وی پر یا جس انداز میں بھی پوری دنیا میں اس واجہاں بھی مجھے سنا جا رہا ہے میں سب کو سب ایمان والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس یوم بیلادت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں الحمدللہ سن عیسوی کے اعتبار سے بائیس اپریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم بیلادت ہے اسی خوشی کو منانے کی خاطر آج ہم سب یہاں جمع ہیں آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال یہاں فقید المثال اجتماع قائنقات کیونکہ پچھلے سالوں میں رمضان ربیع پیت کے بالکل بات کا وقت تھا انشاءاللہ آئندہ سال سے اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن یہاں منایا جائے گا اگلے ورس بھی انشاءاللہ پہلے کی طرح نہیں بلکہ پہلے سے بڑھ کر حضور علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانے کی خاطر یہاں پر اس محفل کا اسی طرح انعقاد ہوگا اس سال میں نے بتایا عید کی وجہ سے اور انشاءاللہ جو مدینہ شریف لوگوں کو خوشی کے طور پر بھیجنے کا سلسلہ ہوتا تھا اس دن کے مطابق وہ بھی انشاءاللہ اسی طرح پہلے کی طرح سلسلہ بحال ہوگا تو الحمدللہ میرے مرشد کریم میرے شیخ کامل جلوگر ہیں اور گمکول شریف کی عظیم درگاہ کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مددز اللہ علی مہمان نہیں ہیں اپنے ہی گھر میں الحمدللہ تشریف فرما ہے اللہ تعالی گمکول شریف کے پیس کو بھی تا صبح قیامہ جاری اور ساری رکھے میرے بھائی میرے ندیم قدیم میرے بھاری برکم دوست اور بھائی اور بڑے ایک دن سے میرا دل کا دہرینہ تعلق ہے صحاب زادہ پیر ادنان قادری صاحب سجادہ نشین لنڈی کوتل شریف تشریف فرما ہے اللہ تعالی حضرت کی اور حضرت کے خانوادے کی برکات میں بھی مزید برکت اتا فرمائے اور لوگوں کو مزید استفادے کی توفیق اتا فرمائے آپ ساروں کے سردی لگی ہے زیادہ آج مجھے اس طرح حضور کی شبہ بلادت ہو تو اس طرح نہ لگے کبرستان میں تقریر کر رہا ہو پتہ لگے کہ زندہ نبی کے زندہ غلاموں سے کلام کر رہا آج رسول اللہ علیہ السلام کی بلادت کا دن ہے بھائی آج تو مسکرانے کا دن ہے آج تو خوشیاں منانے کا دن ہے آج تو وہ دن ہے کہ صفے ماتم اوروں کے گھروں میں بچھتی ہے آج کے دن پریشانی تو اوروں کے چہروں پہ ہوتی ہے کہا نہ دو منائے ولادت شیطان کی خوشی کہ عیدید ہماری ہے باروی تاریح آج کا دن تو خوشیاں منانے کا دن ہے کہ وہ دن ہے کہ کرم بن کر وفا بن کر سخا بن کر عطا بن کر آج کے دن خدا کا نور اترا لا مقام سے مستحا بن کر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی شبہ ولادت ہے حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے یاد رکھنا رسول اللہ علیہ السلام حضور علیہ السلام کی ولادت پر خوشی منانے پر امام اہل سنت اب ملاد کی محفل میں آپ آئے ہیں سارا بق ملاد ہی ثابت کرتے رہیں یہ میں نہیں کا نظر ہے مانتے ہیں تو آئے ہیں اسی لئے جمع ہوئے ہیں لیکن عالی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ جو عقیدے میں ہمارا میار ہے سمجھائی ہے جو عقیدے میں ہمارا میار ہے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کبھی عالی حضرت کا ذکر تم کچھ زیادہ نہیں کرتے جو دن ہو جو تقریر ہو جو موسم ہو جو وقت ہو عالی حضرت کا ذکر میں نے کہا عالی حضرت کا نام لیتے ہیں تب ہی تو تمہارے مکروح چہرے سے چادر اترتی ہے عالی حضرت کا نام لیتے ہیں تب ہی تو تم ہائے ہائے کرتے ہو تمہاری ہائے ہائے ہمیں مزید یقین دلاتی ہے اگر عقیدے کا ٹیسٹر ہے تو اس دور میں محمد رضا کا نام لیتے ہیں اور کسی ناتو تعلو انہی تکلیف نہیں ہوں دی سمجھا گئی یاد رکھنا کسی کے پٹنے سے کچھ نہیں ہوتا چاند کی طرح مو کر کے کوئی تھوکے گا نا کہ چاند عالی کیوں ہے چاند چمکتا کیوں ہے چاند پورا کیوں ہے چاند کو پرک نہیں پڑے گا اسی طرح بھرہوی کے چاند کو جتنا بھوکو گا وادی رضا کی کوہ حبالہ رضا کا ہے جس سمجھ دیکھتا ہوں اللہ کا رضا کا ہے تو امام احل سنت امام احمد رضا خان بری رحمت اللہ علیہ ارشاد کرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ملاد کی خوشی منانے پر جب اللہ قریم نے قرآن کریم میں ارشاد کرمایا کہ رسول اللہ علیہ اللہ کے فضل پر اللہ کی رحمت پر لازم ہے کہ خوشی منائی جائے پھر اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان تینوں آیات سے پتا چلا کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانا یہ قرآن کا حکم ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس آیت سے پتا چلا دوسری آیت سے پتا چلا کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرنا یہ قرآن کا حکم ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیسری آیت سے پتا چلا اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا یہ قرآن کا حکم ہے اعلیٰ حضرت امام احل سنت فرماتے ہیں اب اگر اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی نعمت پر خوشی مناؤ اللہ مناتا ہے پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کہا کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو امام احمد رضا فرماتے ہیں ذرا بتاؤ اللہ کے دنوں میں سے سب اس سے بڑا دل وہ نہیں ہوگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے جس میں حضور علیہ وآلہ وسلم تشریف ہوئے تشریف لائے دنیا میں جلوہ گر ہوئے لباس بشریت کے ساتھ اس سے بڑھ کر اللہ کے دنوں میں سے کونسا دن ہوگا اس لئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب حضور کی خوشی منانے کی بات آئے تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر حضور کی آمد کا خوب چرچہ کرو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی کو تو مجلس ملاد کہا جاتا ہے مجلس ملاد کس کو کہتے ہیں رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائی جاتی ہے رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حضور کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا ذکر کر کے اللہ کا شکر کیا جاتا ہے کہ وہی رب ہے جس نے آپ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیق مان لے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہے اس لئے تو ہم یہاں ملات منانے کے لئے جمع ہیں بارہ ربی الاول ہو تو چہرے مسکرہ رہے ہوتے ہیں بائی سیبرل ہو تو چہرے مسکرہ رہے ہوتے ہیں میں اپنے پیر کو تو دیکھوں تو ہر سو بار کے دل صبح چہرہ مسکرہ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہے ہوتے ہیں آج کا دل ہے جس میں میرے مصطفیٰ جلوکر ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے بتاؤ کون کون یہ حضور کی آمد میں خوش بیٹھا ہے آت اچھا کے بتاؤ کس کس کو میرے آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی ہے آت اچھا کے بتاؤ وہ اگر ابو اللہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوش خبر سن کے اس لونڈی کو آزاد کرے جو خبر دے تو وہ انگلی سے اس کا پیس پاتا ہے بخاری کے مطابق دنیا سے جانے کے بعد بھی تو اگر رسول اللہ علیہ سلام کا غلام دونہ ہاتھ اچھا کے خوشی کا اظہار کرے گا تو کیسے محروب رہے گا آت اچھا کے بتاؤ کون کون حضور کے ملاد میں خوش بھئی ملاد کیوں منا رہے ہو ملاد تو ایک سال ہوا تھا نا ایک بار ملاد ہوا تھا ہر سال خوشی کیوں مناتے ہو میں نے کہا بتاؤ لیلت القدر کو ہر سال کیوں مناتے ہو کہا قرآن آیا تھا میں نے کہا جس رات قرآن نازل ہوا قرآن کا نزول ہوا اس رات کو تو خوشی منائی جائے جس میں صاحب قرآن آئے اس میں خوشی نہ منائی جائے سمجھائی اس رات کو تو منایا جائے اس رات کو نہ منائی جائے کہا بات یہ ہے لیلت القدر ہم خود تو نہیں مناتے اللہ نے حکم دیا ہے کہ لیلت القدر کو قیام کرو لیلت القدر کو اتمام کرو میں نے کہا اچھا اللہ نے حکم کیوں دیا کہا کیوں کہ نزول قرآن کی رات ہے تو میں نے کہا یہ تو پتا چلا نا جس رات میں کوئی بابرکت کام ہو جائے وہ رات ہمیشہ کے لیے بابرکت ہو جاتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں ہر سال تو وہ قربانی نہیں ہوتی ایک بار ہوئی اموندہار کو دس سلحج کو ہمیشہ کے لیے وہ دل بابرکت ہو گیا یا نہیں ہو گیا حضرت موسیٰ پر نعمت ہوئی دس محرم ہمیشہ کے لیے حرمت والا ہو گیا یا نہیں ہو گیا پتا چلا جس دل یا جس رات میں برکت والا کام ہو وہ دل ہمیشہ کے لیے برکت والا ہو جاتا ہے اب کچھ بتاؤنا لیلت القدر میں قرآن آیا تو مندہار کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے مینڈ آیا یہ دل تو بابرکت ہے جس دل موسیٰ کا امام آیا اور جس دل صحیح میں قرآن آیا وہ دل بابرکت نہیں ہوگا ارے دل دل کر کے بھگاؤ اللہ کو اور بتاؤ حشر تک ڈالے گیا پیدائش مولا کی دھوم دم میں جب تک دم ہے ذکر لگا سنا سے وہ دل بابرکت نہیں ہوگا جس میں حبیب خدا جلوہ گر ہو رہے ہیں امام قستلانی سے پوچھا گیا کہ بتائیے رسول اللہ علیہ السلام کی رات وعدد کی رات افضل ہے یا لیلت القدر افضل ہے امام قستلانی شعرہ بخاری کہتے ہیں وجیب لیلت مولدی افضلو من لیلت القدر لیلت القدر حضور کی وعدد کی رات یا امام قستلانی کہہ رہے ہیں شعرہ بخاری کہ جس رات حضور تشریف لائے یا رات لیلت القدر سے بھی افضل کی نہیں جائے ہاں اس کی تین وجوہات ہیں اس کی تین وجوہات ہیں امام قسطلانی کہتے ہیں پہلی وجہ شبہ ولادت کی لیلت القدر سے افضل ہونے کے لیے پہلی وجہ یہ ہے کہ لیلت القدر میں قرآن کا نزول ہوا اور مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جو حضور کی ولادت کی رات ہے اس میں حضور علیہ السلام کا ظہور پر نور ہوا کہا اب بتاؤ لیلت القدر اس لیے افضل ہے کہ اس میں قرآن آیا حضور کے امت کے لیلت القدر حضور کی امت کے لیے برکت والی ہے اور شبہ ملاد حضور کی وجہ سے برکت پائے ہیں سمجھا گئی اب بتاؤ لیلت القدر حضور کی برکات میں سے ایک برکت ہے اور شبہ ملاد خود حضور علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے امام قسطلانی کہتے ہیں اس لیے شبہ ولادت مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل ہوگی پھر امام قسطلانی کہتے ہیں شبہ قدر جو ہے اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور کہا لیلت المولد کی بادیلہ بھی یہ ہے کہ اس میں خود رسول اللہ علیہ السلام جلوہ کر ہوئے ہیں کہا بتاؤ فرشتوں کا عطرنا زیادہ برکت ہوگا یا رسول اللہ کا جلوہ کر ہونا پھر امام قسطلانی کہتے ہیں شبہ قدر کی برکت صرف امت محمدی کے لیے ہے لیکن شبہ ملاد کی برکت تمام مخلوق کے لیے ہے تمام مخلوق کے لیے دنیا کے اندر ہر انسان کے لیے اور پھر تمام مخلوق کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی ورادت کی رات با برکت ہے کہا اس لیے لیلت المولد رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی وہ لیلت القدر سے بھی زیادہ برکت والی گریدائے گا اچھا یہ ٹھیک ہے یہ جشن عید ملاد کیوں کہتے ہو کیا تخلیف ہو گئی بھائی اس میں اس میں کیا مسئلہ ہے نہیں نہیں عید کیوں کہتے ہو میں نے کہا ہم نے کب کہا کہ اس میں عید پہ وہ شریعت کے حقام وہ آئیں گے کیا نماز پڑی جائے گی اس میں عید پہ بلکل ایسا نہیں کہا کیا اس میں روزہ رہی رکھا جائے گا بلکل ایسا نہیں کہا کیا دیگر حکم اس پہ آئیں گا یہاں عید بمانہ خوشی ہے مسئلہ یہ ہے تمہیں ہر بات سولجن ہے ہر بات سے تکلیف ہے کہا اس طرح ملاد نہیں منانا اس طرح نہیں منانا میں نے کہا کس طرح منانا ہے یہ بتا دو خاموش یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے میں نے کہا کیا ہے یہ بتا دو یہ بھی نہیں بتانا کہا بارہ ربیل اول کو تو ولادت ہوئی نہیں تو بارہ ربیل اول کو کیوں مناتے ہو میں نے کہا کب ہوئی بتاؤ کب ملائیں گے یہ بھی نہیں بتانا تو بتا جلانا کہ بات اور ہے تکلیف اور ہے الجن اور ہے سمجھا رہی ہے اللہ اکبر بڑے غور سے میری بات کو سننا میں جب بات کرتا ہوں تو نہ یہ دیکھتا ہوں کون سن رہا ہے نہ یہ دیکھ رہا ہوں اس کے نتائج کیا ہوں گے سمجھاتی ہے ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ امید ہوتی ہے امید کرم ہوتی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں سنا جا رہا ہے سمجھا رہی ہے اور نتیجہ وہاں سے خیر کہو تو دنیا میں خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ دنیا تو کیا ہے آخرت میں بھی خیر ہے انشاءاللہ تو بڑے غور سے میری بات کو سننا کہا یہ کیا ہوگا اب سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لئے آسمان سے دسترخان اترنے کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تو ہم پہ یہ آسمان دسترخان نازل فرما تو یہ ہمارے قریب والوں کے لئے بھی اور بعد والوں کے لئے بھی دور والوں کے لئے بھی عید ہوگی اب بتاؤ قرآن اس کو نکل کر رہا ہے ویان کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آسمان سے دسترخان اترے تو وہ صرف ہمارے لئے نہیں ہمارے لئے بھی ہمارے بعد بھی جو ہمارے ہوں گے ان کے لئے عید ہوگی مجھے بتاؤ منہ سلوہ اترے موسیٰ کی قوم پہ تو وہ ان کے لئے عید ملے محبت الرسول اللہ ہے اپنے غلاموں میں لئے تو وہ اس کو عید نہ کہے عدو منعے ولادت شیطہ کی خوشی قید عید ہماری ہماری عید اللہ اکبر ہمارے لئے حضور علیہ السلام کی ولادت سے بڑھ کر کوئی اور خوشی کا موقع نہیں ہے اب حضور جلوہ گر ہوئے تو کس شان سے جلوہ گر ہوئے کس شان کے ساتھ جلوہ گر ہوئے کس شان کے ساتھ حضور علیہ السلام کا ملاد ہوا ایسے تو نہیں نایار ایک بار درہ حضور کے آنے کی بات ہو رہی ہے سب میرے ساتھ کہو ناتیں آپ نے بہت خوبصورت سنی اور بڑے خوبصورت انداز میں نات خوان پڑھنے والے بھی ہیں اگر عقید عفضلیت میں تسلہ خراب ہوا تفضیلی ہوا احمد رضا کے نام پہ گھنٹی بھٹ جائے گی سارجی ہوا ناسبی ہوا احمد رضا کے نام پہ گھنٹی بھٹ جائے گی بعد عقیدہ ہوا گھنٹی بھٹ جائے گی چوبیس کیریٹ سنی ہوگا تو کہے گا احمد رضا تجھ پہلاک ہو سالا پھر ہم پوچھتے ہیں بتاؤ پھر ہم یہ پوچھتے ہیں اگلا سوال کہ ہمارے بھائی یہ بتاؤ احمد رضا صرف نعرے کی عدت تک سمجھائی صرف نعرے کی عدت تک احمد رضا صرف لفابے کی عدت تک احمد رضا صرف جو ہے وہ محول کی عدت تک احمد رضا یا عقیدہ میں احمد رضا اگر وہ کہے عقیدہ میں احمد رضا یہاں تک میں پوچھتا تھا آج ایک اور سوال ایڈ کر دیتا ہوں آج کے بعد کے لئے کر دو سنیو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کر دو اگلا سوال یہ ہے اے وی چنگا تے او وی چنگا یا بس احمد رضا یہ نہیں کسر والا حضرت اور کوئی بزرگ نہیں فکر احمد رضا کی بات ہو رہی ہے اے فکر بھی چنگی اوہ فکر بھی چنگی ادھر آو تو ابو پکر کا پہلا نمبر ادھر جاؤ تو علی کا پہلا نمبر ادھر جاؤ تو تیرا پہلا نمبر ادھر آو تو یہ ادھر جاؤ تو میں ایسا کام نہیں آنا سلیو ایسے نات خوال کو بھی سلنا چھوڑ دیلا ایسے خطیب کو بھی سلنا چھوڑ دیلا ایسے پیر کو بھی سلنا چھوڑ دیلا پیر وہی مہتبر ہے عالم وہی مہتبر ہے اور نات خوال اسی کو سننا اسی کو سنیا اپلا پیسہ اگر دیلا ہوا تو دیلا جو یہ کہے گا دوستی کا میار بھی سنیت ہے باپت کا میار بھی سنیت ہے ادھر بھی احمد رضا اور ادھر بھی احمد رضا اور ادھر بھی بتاؤ یہ سارے ہاتھ اچھا کے بولو ایسا نہیں کہے بھی چنکاتے ہو بھی چنکا چنکا ہوئی ہے جو کہتا ہے دم آدم مست قللدار ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر چنکا ہوئی ہے جو کہتا ہے جو رسول اللہ کے امیر معاویہ سمیت ایک بھی صحابی پہ بھوکے وَقَلْبُ مِلْقِلَابِ النَّارِ یہ یاد رکھنا یہ یاد رکھنا رسول اللہ کا صحابہ ہماری ریڈ لائن ہے سوشل میڈیا پہ پچھلے چار دن سے مجھے سنائی دے رہے ہیں کچھ قلب مِلْقِلَابِ النَّارِ سمجھا رہی ہے یہ یاد رکھنا رسول اللہ کا صحابہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے اگر کوئی بولے کہ ہم حضور کا صحابہ کا اعترام نہیں کرتے تو ہمیں اس سے دلیل نہیں چاہیے کہ کیوں اعترام نہ کریں ہم بولے گے قلب مِلْقِلَابِ النَّارِ بوڑی بسترہ اٹھا اور نکل جا اہلِ سنت میں تیری کوئی چگا لگا سمجھا گئی ہے اہلِ سنت اہلِ سنت کا نام لے کے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ پر کوئی پہنچا تو وہ سنی رہے گا اگر اہلِ سنت کا نام لے کے ایک ایک گھنٹا بکواس کریں اب ظلیت صدیق اکبر پر تو وہ سنی ہوگا وہ سنی نہیں ہے سمجھا گئی ہے ایسے لوگوں کا بائیک آٹ کرنا چاہیے ایسے ان کے دلالوں کا بائیک آٹ کرنا چاہیے جو ان کا پکڑ پکڑ کے لوگوں کا سامنے لاتے ہیں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا یہ چار دل کی دلیا ہے پھر کبر ہے کبر اسے کی روشن ہوگی جو لس ورد مستمعہ میں قابل ہوگی سمجھا گئی ہے سنیو جاگ جاؤ گھر میں بیٹھ کے ایک پیس بک کا کومنٹ کر دیا اور سمجھا کہ میں نے سنیت کا حق ادا کر دیا قانون ہاتھ میں نہیں لینا کسی کی گربان نہیں پکڑنا کسی کو جو ہے وہ ڈنڈے نہیں مارنا لیکن اپنی مسجد کے علامہ صاحب کو کہہ سکتے ہو حضور جندہ تب دیں گے جب عقیدہ احمد رضا کے بیان کرو گے سمجھ رہے ہو محفل ناد میں ناد خوان کو کہہ سکتے ہو چپ اگر کلام پڑھا جائے گا تو پکے سنی کا پڑھا جائے گا سمجھا رہی ہے نو کمپرمائیس عقیدہ کے اوپر نو کمپرمائیس عقیدہ چلے گا تو سنی کا پکہ چلے گا کونویں کرنا چنگی نہیں لگ رہی ہے آت اچھا کے بتاؤ مسئلہ کیا ہے تمہیں پلچل کیا ہے تمہیں ہم سنی ہیں ہم تو صرف کہہ رہے ہیں ہم تو صرف کہہ رہے ہیں کہ یہ صحابی ایسا اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا اوہ میرے بھائی تمہارے پیسلے سنانے کی ضرورت نہیں اللہ فرما چکا ہے رضی اللہ عنہ اللہ علیہ سے راضی یہ اللہ سے راضی اگر سپریم کورٹ کسی کے حق میں پیسلہ دے بار کوئی پوٹری بیٹھ کے کہے میں نہیں مانتا تو پولیس مکر کا ٹھلتے مارے گی اور چرسی یا یہاں سے اٹھ یا بھنک بھی نہ چھوڑ دے ہم بھی یہ کہتے ہیں اور بھگیاں جن کے بارے میں اللہ بیسلہ سلا چکا اللہ بھی ان سے راضی رسول بھی ان سے راضی ہاتھ اٹھائیں کے بولو اللہ والے بھی ان سے راضی ہاں 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 سمجھ آئی بنیاد عقیدہ ہوگا بنیاد عقیدہ اہل سنت ہوگا عمامن پسند لوگ ہیں عمامن کی بات کرتے ہیں ہم بھی ان سے رہے ہیں ہم بھی ان سے رہے ہیں نہیں ہوٹر ہوتل نہیں ہم ہاتھ not behind your bulletproof mirror we speak against terrorism openly and we say that terrorist is not a follower of muhammad rasulallah sallallahu alaihi wa sallam terrorism is against islam extremism is against islam taking law in your hand is against islam daily citizen taking life of any human being whether he is a muslim or he is not muslim if he is taking hand then lie in his hand this is against islam is the religion of peace and islam provides peace to every human being not only to muslim but two facts one happens that one is a man and a one is a man muscular areba he wants to take care of his important دائش مولا کی دھوم دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے دائیں ہماری دل زخمی تھے اس لیے میں نے یہ چند باتیں کی دل زخمی تھے خدا کی قسم اس لیے یہ چند باتیں کی سمجھائی آئیشہ صدیق کا ہماری ماں ہے ہماری ماں ہے کوئی کہے میری تو نہیں ہے میں نے کہا اللہ نے تمہاری بنایا بھی نہیں ہے النبی و اولا النبی و اولا بالمؤمنین من المسہم و ازواج ہو امہات ہم مؤمنوں کے ماں ہے تمہاری کہا کس نے اللہ ہوا اکبر سمجھائی نہیں سمجھائی اس گلتے ہر کوئی نہیں بولتا مجھے بتا حالات خراب ہیں لیکن کبھی مولا علی کا ذکر سننا ہوا تو ہمارے پاس آنا ہم بتائیں گے شہرِ خدا مجمع بولے علی شہرِ خدا شہرِ خدا عید میں بھی جس کی محبت ایمان جس کا بغض منافقت موامل جس سے محبت چھوڑ نہیں سکتا منافق جس سے محبت کر نہیں سکتا جس کے بارے میں حضور نے کہا جس کے بارے میں حضور نے کہا کہ علی کا چہرہ دیکھلا عبادت ہے جس کے بارے میں حضور نے کہا لحم کا لحمی جسم کا جسمی سلیو ہاتھ اٹھا کے بولو سلی اس کا نام سل کے چھپ نہیں ہوتا بلکہ کے دلدار آئے ہیں دلی ایک اور گل کرا یا نہ کرا تو انہوں سردی لگی ہے یا ڈر لگ رہے ہیں آج چکا دوئے نہیں یا ایک ہے دوئے ہیں اچھا چوہاں سا ہی دوئے ہیں بڑے غور نال سنو خالی کوئی ناد شریف پڑھ دے انہوں سننی نہ کہہ دینا خالی ملاتے کرتے جنڈا لادو ہے تو اس کو بندہ سننی نہیں ہو جاندہ خالی لڑی لادو ہے تو سننی نہیں ہو جاندہ کوئی آخر نہ کرتے مرچان آئیان انہوں نے بھی سننی نہیں کہا صحابت ناد مرچان لگ دیانتے سننی کے جو ہو سکتا ہے سمجھ آئی بھائی ضروری ہے ضروری ہے بڑا ضروری ہے اب رسول اللہ علیہ السلام کے ملات کی رات ہے واپس آنا ذرا ملات کی طرح آج کون سے رات ہے جسمِ اللہ کھا لیرہا یہ سارے ناتخواں بیٹھے ہیں اتنے سر والوں میں بے سورا کیا کرے دیکھیں تسیل سنوں گے ذرا میرے ساتھ کہو لیں ایک بار یہ ناتخواں بھی ساتھ مل جائیں اگلے؟ جوڑا بھائی ضروری ہے عَلْعْتَالِ عَلَى مُزِي شَعْلِ عَلَى مَسْعَرِ رَسُولَ سُلْتَانِ عَلَى وسُلْتَانِ آیا اَرَى بَادُشَعَةُ عَلَى مَسْعَةُ اَرَى کَ جُکْلَا اَرَى کَ جُکْلَا ہوا نگاہیں چکا لو حضورؑ گئے حضورؑ گئے سارے آنکھوں حضورؑ گئے حضورؑ گئے حضورؑ گئے حضورؑ گئے حضورؑ گئے حضورؑ گئے فلک کے لزاروں زمین کی بہاروں سفیدے بنا جنا پڑھ لے ہو زور لارے جنا نہیں پڑھ لے ہو اپنے گلے سنبھال حضورؑ گئے حضورؑ گئے حضورؑ گئے اے دلی سرکار کی آمان آباد کی آمان آباد کی آمان آخر کی آمان آخر کی آمان آخر کی آمان زاہر کی آمان باطل کی آمان مستور کی آمان مرور کی آمان نسول کی آمان آمد مستفا مرحبا 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 حضورؑ حضورؑ آگئے ہیں تھوڑا اور آگئے چلنا ہے حضورؑ آگئے ہیں لیکن کس جان کے ساتھ آئے ہیں کس جان سے آئے اللہ نے فرمایا ہم نے امیوں میں رسول بھیجا ہم نے امیوں میں اپنا رسول بھیجا ہم نے امیوں میں اپنا رسول بھیجا ماشاءاللہ آج غلام مصطفیٰ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ چلا رہے ہیں اور بڑا اچھی چلا رہے ہیں محفل اللہ حافظ بڑے غور سے سنیے رسول اللہ علیہ السلام کے بروارے میں بروایا کہ آج اللہ نے امیوں میں اپنا رسول بھیجا تاکہ وہ انہیں کتاب و حکمت کا علم سکھائے انہی میں سے بھیجا آپ بڑے غور کی ضرورت ہوگی اور اس جملے پر بھی اتنی توجہ ہی چاہیے ہوگی سمجھ آئی بڑے غور سے آپ نے سننا امیوں میں رسول بھیجا ان میں سے تاکہ وہ انہیں کتاب و حکمت کا علم سکھائے ان کے آگے اللہ کی آیات تلاوت کرے ان کو پاک کرے اور ان کے آگے ان کو کتاب و حکمت قائم دے اب بعض لوگ اب حضور کی شان کو بیان کرتے ہیں نا شان امیت کو بیان کرتے ہیں حضور کی امی ہونے کو بیان کرتے ہیں اتنی لمبی زبان کھولتے ہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا ماز اللہ بے پڑے تھے پڑھا لکھنا نہیں آتا تھا لکھنا نہیں جانتے تھے علم نہیں تھا میں نے کہا اتنی بڑی پگڑی پہن کے اتنا لٹھے کا سوٹ پہن کے سولہ سو دانے والی تصویر ایک ہے جو تم مفتی بل کے بیٹے ہو جس کی چار باتیں یاد کر کے تُو عالم ہو جائے سمجھے نہیں سمجھے یا نہیں سمجھے جس کی باتوں میں سے چار باتیں یاد کر کے چار باتیں یاد کر کے تُو عالم ہو جائے وہ کہا نہیں امی ہے نا تو میں نے کہا یہاں پر بھی کیا کرو گے اب امی لفظ ایک ہے پروپیسر اتر قسم صاحب ماشاءاللہ یہ پروپیسر ہے یہاں پر کالج کے ماشاءاللہ پرنسپل ہے ماشاءاللہ بڑی علمی شخصیت ہے سٹیٹ سیکٹری بھی ایسے ہونے چاہیے سمجھا رہی ہے یہ نہیں کہ القاب اتنے پوری بوری بھر کے آئے اور بندہ ملے نہ ملے القاب کی بوری خالی کرنی ہے پیرِ طریقت رہبرِ شریعت میں نے کہا رہبرِ شریعت سے شریعت کے بنیادی مسائل کا پوچھ لو رہبرِ شریعت سے وضو کے مسئلے تو پوچھ لو یہ نہیں کہ ہر پیرِ طریقت سے مسئلے پوچھو یہ بھی نہیں ہے آج کا لوگوں کی بات لمبی لمبی زبانیں لٹک رہی ہیں جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں جو لوگ مسئلے کی خدمت کر رہے ہیں اگر تعریف نہیں کر سکتا ہے تو رستے میں دیواریں تو نہ کھڑی کرو سمجھا گئی ہے یا نہیں آگے ہم آپ کے سامنے ہیں اگر کسی پر عقیدہ کے پاس جاتے نہیں ہیں تو جو عقیدے میں پکا ہو ان کا باز جاتے بھی ہیں اور ان کا بولاتے بھی ہیں اور ان کے ذات کھڑے بھی ہوتے ہیں سمجھا گئی ہے یہ کیا طریقہ ہے کسی کے عمل میں بھی کمزوری نہیں ہے عقیدے میں بھی کمزوری نہیں ہے کام بھی ٹھیک کر رہا ہے بس آپ کو کچھ نہیں مل رہا تو آپ نے تنقیدی کر دی جانا ہے یہ طریقہ اچھا نہیں ہے یہ طریقہ اچھا نہیں ہے جو یا رسول اللہ کہنے والا سنی ہے جو صحیح لقیدہ ہے جو مصدق کی خدمت کر رہا ہے وہ عالم ہو تب وہ شیخ ہو تب ہم اس کی جوتیوں کا اپنا سر کا تاج بنا سر سمجھا رہی ہے اب یہ گھمکول شریف کے پیس صاحب بیٹھے ہیں رات دو بجے بھی گھمکول میں چلے جاؤ تو وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے سال کے کسی وقت گھمکول چلے جاؤ وہاں لا الہ الا اللہ کی صدائیں گھونج رہی ہوتی ہیں لوگوں کا دلوں کے ذکر سے ضرب لگائی جا رہی ہوتی ہیں لوگ گھمکول جاتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں اگر حضور کے لیے بھی وہی معنی لیا جائے جو عام لوگوں کے لیے لیا جائے گا تو کیا کہا جائے گا امیوں کو پڑھانے کے لیے یعنی انپڑوں کو پڑھانے کے لیے ان کو بیج دیا جو خود بھی پڑھنا نہیں جانتے ماذا اللہ یہ معنی لیا جائے گا نہیں امیوں کے پاس بھیجا امی رسول علمے سے بھیجا تاکہ وہ انہیں کتاب و حکمت کا علم سکھائے جب تجھے امی کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا علف پڑھ بے پڑھا جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا لیکن جب حبیب کے لیے امی کا لفظ آئے گا اگر وہاں پر یہ معنی کیا جائے تو سوال تو آئے گا علم قرآن کس کی زبان سے مصطفیٰ کی زبان سے علم حدیث کس کی زبان سے مصطفیٰ کی زبان سے علم تفسیر کس کی زبان سے مصطفیٰ کی زبان سے علم قرآن کس کی زبان سے مصطفیٰ کی زبان سے آج اگر لیکن یونیورسٹی لنڈن میں جاؤ دنیا کے پیشت قانون دانوں کے نام لکھے ہیں پرپیسر صاحب آج بھی لنڈن کی لیکن یونیورسٹی میں یہ لکھا ہے اس دنیا کا سب سے کامیاب قانوندان مسلمانوں کا نبی محمد الرسول اللہ میڈیکل میں پی ایچ ڈی ہوز ہو پیچ پی ایچ ڈی ہو رہی ہیں ڈکر صاحب اس بات کے اوپر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جو کچھ انشاءت فرمایا کیسے بتایا کہ آج جو سائز آج اتنی تحقیق کے بعد جہاں پہنچا ہی ہے رسول اللہ نے پہلے بتا دیا پھر ما کالا وما یکون کی خبریں دیکھو جو ہو گیا حضور وہ بھی بیان کر رہے ہیں جو ہونا ہے حضور وہ بھی بیان کر رہے ہیں قیامت میں کیا ہونا ہے حضور یہ بھی بیان کر رہے ہیں بلکہ حضور اپنے صحابہ میں دو کتابیں لا رہے ہیں کہہ رہے ہیں میرے صحابہ دائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں سب جھنتیوں کے نام ہیں بائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں سب جہنمیوں کے نام ہیں اتنا وسلم اور پھر امی اور امی کا مانا جو کس پہ پڑا اب سوال یہ ہے پھر یہاں کیا کہا جائے گا کہا امی کا مانا یہ ہے جو کسی سے پڑا نہ ہو اب سوال یہ ہے اگر کسی سے پڑا نہیں تو اتنا علم آیا کہاں سے اگر پڑا ہی نہیں تو اتنا علم آیا کہاں سے اللہ برماتا میں بتاتا ہوں حبیب جو نہیں سکھاتے تھے وہ اللہ نے حبیب کو سکھایا قبلہ صاحب زادہ عدنان قادری صاحب بیٹھے حضرت مجھے سمجھ نہیں آتے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتے اتنے چھوٹے ترازوں میں تولتے ہو نبی کو علم غیب ہے یا نہیں ہے سمجھ آئی ہے نبی کو علم غیب ہے یا نہیں ہے اب میں بولوں کہ یہ احمد رضا قادری نات خوان ہے اگلا پوچھے نات پڑھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ آئی میں بولوں گا نا پیدائشِ بطو جب نات خوان ہے تو نات پڑھ سکتا ہے نا سمجھ آئی یا نہیں آئی جب نات خوان ہے تو نات پڑھے گا اب بات یہ ہے نبی کو علم غیب نہیں میں نے کہا آپ کے علم کا سورس مدرسہ آپ کے علم کا سورس سکول آپ کے علم کا سورس یونیورسٹی جو آپ نے کبھی دیکھی نہیں آپ کے علم کا سورس کالج بتاؤ نبی کے علم کا سورس کیا ہے نبی کے علم کا سورس ہے وہی اب وہی کا تعلق عالم دنیا سے ہے یا عالم غیب سے وہی کا تعلق ان سب چیزوں کا تعلق عالم دنیا سے ہے آپ بات پہ توجہ نہیں دے رہے سٹیج والے شیخ المشایخ بل کے بیٹے ہیں بتاؤ جن سب چیزوں کا تعلق عالم دنیا سے ہے اور وہی کا تعلق عالم غیب سے ہے اور نبی کے علم کا سورس وہی ہے اور بھائی چال یہ کہنے سے پہلے نبی کو علم غیب نہیں یہ تو سوچو نبی کے علم کا تو آغاز ہی عالم غیب سے ہوتا ہے وہی کا تعلق عالم غیب سے ہے تو نبی کے علم کا آغاز ہی عالم غیب سے ہو رہا ہے سرِ عرش پر ہے تیری گزر اس کا ایک معنی پتہ کیا ہے کہ سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرج پر ہے تیری نظر ادنان قادری صاحب ایسے نہیں ہیں اور اللہ نہ کرے کہ ایسے ہو جائے لیکن کچھ کو ذرا سی وزارت مل جائے نا ذرا سی وزارت مل جائے آپ کے علقے میں آپ کے لوگ ووٹ مانگنے آتے ہیں نا جب وزارت مل جائے تو دیکھتے بھی نہیں ویسے گھر آئیں گے بچے کا کیا حال ہے بلکل ٹھیک ہے ابو کیسے ہیں تین سال پہلے فوت ہوگے لاسٹ ٹھائی ماہ پچھلے الیکشن میں آئے فپی کیسی ہیں فپی کو بخار تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے اتنی تفیل پوچھیں گے ذرا سی وزارت مل جائے ہاتھ آتے ہیں نہیں سمجھائی لیکن یا رسول اللہ اتنی پلندیوں پہ پہنچنے کے بعد بھی اپنے غلاموں کو نہیں موتے سر عرش پر ہے تیری نظر دیوار کے پیچھے مدینہ سے پنڈی اور یہ کیا ہے ملکون اتنی پہنچنے کے بعد بھی ملکون اتنی پہنچنے کے بعد بھی ایک بار گولا ملکون اتنی پہنچنے کے بعد بھی اندیپنن اتنی پہنچنے کے بعد بھی میری پیلا ہمیں قلائے اکتے لے حریب کال میں قلائے کہتے دیکھو کسی کو بانشاہی پیلاس کسی کو حصت پیلاس کسی کو شعر پیلاس کسی کو دول پیلاس ہمیں انداز ہے کہ میں قلائے اپنے قریب کال میں قلائے اپنے قریب کال میں تو ویسے بھی فی سبیل اللہ پڑھواتا ہوں ذرا کولا میں قلائے اپنے قریب کال میں قلائے اپنے قریب کال میں قلائے اپنے قریب کال یا دیل پارا لانے دیل میں قلائے اپنے قریب کال اپنے قریب کال خدا یہ دیکھو ادھر رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سات ابو بکر ہیں یہ سات عمر ہیں سمجھ آئی؟ یہ سات ابو بکر یہ سات عمر اب اس سات پہ کوئی بولے اس کی بہنک وہاں پہنچے گی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سات رسول اللہ ہے یہ سات ابو بکر ہے یہ سات مرحبہ خدا 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 کئی ہی ہے نہیں آرے کئی ہم نہیں سنیں گے ہمیں احوات رضالہ بتایا ہے کہ نہیں آرہ کوئی اپنے پہنکر جو وہاں سے ہو جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو جہاں سے ہو یہی آکے ہو جو جہاں ہی دو مہا ہے تو یہ آئے گا جو پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہو جب حبیب کے لئے آئے گا تو یوں آئے گا جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو کہا دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو جس کو اللہ نے سب کچھ پڑھا اور سکھا کے بھیجا ہو سمجھ آئی ہے جس کو اللہ نے سب پڑھا کے بھیجا ہو اور سب سکھا کے بھیجا ہو یاد رکھنا میرے مصطفیٰ اس دنیا کے سب سے بڑے عالم بن کے آئے ہیں خود فرماتے ہیں انما وہ اس کا معلم ہے میں معلم بن کے محبوس کیا گیا ہوں میرے آقا اس دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں دنیا تو دنیا ہے حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا سب سے بڑے عالم ہیں اللہ کے سب سے بڑے عالم ہیں حضور خود برما رہے ہیں میں اپنے اللہ کا سب سے بڑا عالم ہوں اس سے مراد کیا ہے اللہ کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا کوئی جانتا ہی نہیں جب وہ میراج کی رات تھی نا وہاں سے پہنہ ہم تقاضے آنا یہاں تا مشکل قدم بڑھانا جلال و حیبت کا سامنا تا جمال و رحمت اگارتے تھے بڑو محمد قریح و احمد قریب آ سرور ممجد نشار جاؤں وہ کیا سما تھا وہ کیا گھڑی تھی وہ کیا مزے تھے ہجاب اٹھنے میں لاکھ پڑھ دے ہر ایک پڑھ دے میں لاکھ جلوے جب گھڑی تھی کہ وصل اپر کا جلم کے بچڑے گلے بھی لیتے اتار کر ان کے نور رخ کا صدقہ و نور کا بٹ رہا تھا بڑا کے چاند زورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے تمانے امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے بھیر میں ہو محید کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے خدا ہی دے سبر جانے پر رہا دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ حالہ جب ان کو جھرکٹ میں لے کے کچھ سی جنا کا دھولا جنا کا دھولا بنا رہے تھے یہ وقت تھا نا جب صفت رحیم حضور فرماتے میں اسما کے پردے بھی عبور کر گیا حضور فرماتے میں جلال کے پردے بھی عبور کر گیا حضور فرماتے میں صفات کے پردے عبور کرنے میں تھا اللہ نے صفت رحیم دکھائی رحیم بلا دیا صفت کریم دکھائی کریم بلا دیا صفت رعوب دکھائی رعوب بلا دیا صفت اپنی صفات دکھاتا جا رہا ہے جو چاہ رہا ہے اپنے چاند سے جتنا چاہ رہا ہے عطا بھی برما رہا ہے یہ وہ وقت تھا حضور فرماتے میں اللہ کا سب سے بڑا علم ہوں اگر اللہ کو اور اس کی صفات کو کوئی سب سے زیادہ جانتا ہے تو کون ہمارا نبی ہمارے نبی جانتے ہیں تو مجھے بتاؤ جو خدا کے عالم ہیں خدایی میں سے کوئی علم ان سے پشیدہ ہوگا خدایی میں سے کوئی ان سے چھپ سکتا ہے میرے مطبع سب سے بڑے عالم بھائی میں بات کو سمیٹ رہا ہوں حضرت آپ بتائیے اگر آکسورٹ یونیورسٹری کسی کے بارے میں کہہ دے یا جامع اظہر کسی کے بارے میں کہہ دے کہ اس کے ہر بات کو ہم اون کرتے ہیں صرف کسی سپیسیفک میٹر میں نہیں جو یہ بات کرے اس کے ہر تحقیق کو ہم اون کرتے ہیں اہل علم کو اس میں اس کو کس نظر سے دیکھا جائے گا کہا جائے گا بھائی آکسورٹ یونیورسٹری کہہ رہی ہے اس کے ہر بات کو ہم اون کرتے ہیں یہ ایتھارٹی ہوگا جامع اظہر اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے ہر بات کو اون کرتے ہیں یہ آثورٹی ہوگا کہ اس کے علم پر یونیورسٹی کو اتنا اعتماد ہے ایک عالم ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ اون کرتا ہے وَمَا يَنْتِكُنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُوْحَا یہ اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہی نہیں یہ جو کہتا ہے وہ میری وحی ہوتی ہے اور میرا نبی وہ ہے جس کی ایک ایک بات کو اللہ اون کر رہا ہے یہ غلط بات کر ہی نہیں سکتا یہ خدای کا سب سے بڑا عالم ہے میرے مصدفہ جیسا کوئی نہیں تھوڑا سا آگے چلنا ہے بس پھر بات ختم کرنی ہے اللہ برماتا ہے الرحمن وہ رحمن علم القرآن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا یہ پہلی آیات شانِ رسالت میں ہے الرحمن ورحمن یہاں محدث ابن جوزی نے بھی کہا شاعت الحق محدث دیل بھی نے بھی کہا یہاں علاو دن بغدادی نے بھی کہا یہاں امام کرتبی نے بھی کہا امام خازن پھر جس نے محمد رسول اللہ کو بیان سکھایا محدث ابن جوزی نے بھی کہتے ہیں علاو دن بغدادی خازن میں کہتے ہیں کہ یہاں خالق الانسان میں انسان سے مراد حضور ہیں اور علمہ البیان سے مراد ہے اللہ نے حضور کو بیان سکھایا بڑی غار سے سننا چند منٹ باقی ہیں گفتگو کے پھر علامہ اللہ دن بغدادی کہتے ہیں خازن میں کہ انسان سے مراد خالق الانسان میں انسان سے مراد حضور ہیں اور علامہ اللہ دن بغدادی کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمام خبر حضور کو عطا کر دی اولین و آخرین کے تمام خبریں ما قانا و ما یقون کا تمام علم اللہ نے حضور کو عطا کر دیا حضور نے اس کا کچھ حصہ بیان کیا ہے یہ تو اتنا علمِ مصطفیٰ ہے کہہ رہے ہیں حضور نے ابھی کچھ حصہ بیان کیا ہے یہ تو جھلک ہے جھلک کچھ حصہ بیان کیا ہے یہ تو اتنا علمِ مصطفیٰ ہے نا جو تمہیں ابھی عظم نہیں ہو رہا یہ تو بھی کچھ حصہ ہے اصل علمِ مصطفیٰ تو اس سے بھی زیادہ ہے بڑے غور سے بات سنو الرحمن میرے مشہد کریم تشریف کرمائے گھمکول چریف کے عظیم سجادہ نشین پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مدد اللہ علی جلوہ گر ہے علماء سٹیج پہ بیٹھے ہیں پیر عدران صاحب بیٹھے ہیں بڑے غور سے ان بات کو سننا ہے آپ حضرات میں وہ مجمع میں بیٹھے ہیں الرحمن وہ رحمن علم القرآن جس نے حضور کو قرآن سکھایا اب حضور علیہ السلام وہ قرآن کس نے سکھایا اللہ اب یہ قرآن ہے کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کا کوئی غیب ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو الرحمن علم القرآن ذہن میں رکھنا سا فرمایا زمین و آسمان ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو یا جو ہے سولیڈ ہوگی سولیڈ ہوگی یا لیکویڈ ہوگی ہر چیز پر یا سولیڈ کا حکم آئے گا یا لیکویڈ کا حکم آئے گا ہر چیز خوش کے اطار کے حکم میں ہے اس لئے اللہ نے کہا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَا بِسِنِ اللَّهِ فِي قَتَابِ مُبِينَ کوئی خوشت چیز یا کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو کل و سفیر و قبیر مستطر ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی قرآن میں موجود ہے اور ہر بڑی سے بڑی چیز بھی قرآن میں موجود ہے ہر چیز کا واضح بیان اس میں موجود ہے چاہے قدیم علوم ہو چاہے جدید علوم ہو ہر علم قرآن میں موجود ہے حضور نے فرمائے میری امت کے علماء قیامتہ قرآن سے زہراب ہوتے رہیں گے لیکن اس کا اجابات ختم نہ ہوں گے یہ آخری آٹھ سے دس منٹ ہے جن میں مجھے آپ کی بھرپور توجہ چاہیں گے سمجھے بات کو کہا کہ قیامتہ قرآن سے زہراب ہوں گے ہر علم اب یہ دنیا آج کس تک ہوں تھی صرف علوم قرآن کی طرف ایک منٹ میں اگر اشارہ کرو ہمیشہ سے سائنس میں اس بات پر اختلاف رہا کہ یہ دنیا کیسے قائم ہوئی تحقیق کرتے نئے نظریات پیش کرتے وہ پیچھے ہو جاتے اور نظر آخر سائنس ایک بات پر متحد ہوئے جو تصور آئنسٹائن نے پیش کیا کہ یہ دنیا اکٹھ پندے سے پہلے گیسز کا مجموعہ تھی پھر آئنسٹائن کہتا ہے زمین و آسمان صاحب ایک جگہ پر تھا گولہ نمہ تھا کہا پھر ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کو سائنس نے بک بینک کا نام دیا جس کے بعد زمین اپنی جگہ پہ آ گئی آسمان اپنی جگہ پہ چلا گیا اب قرآن قریم میں اگر توجہ دو سورہ قصص سلط کی آیت نمبر گیانہ کو دیکھو اللہ تعالیٰ آئنسٹائن کہہ رہا ہے کہ دنیا بننے سے پہلے گیسز کا مجموعہ تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرح متوجہ ہوا اس حال میں کہ وہ دخان تھا وہ دھوان تھا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں قرآن اس لیے وہ ہے کیونکہ سائنس کی کتا قرآن کو سائنس کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ قرآن کی شان ہے کہ سائنس آج جو تحقیق بیان کر رہی ہے قرآن ساڑھے چودہ سو سال پہلے بیان کر چکا دنیا جو ہے یہ دخان تھی آسمان کی طرح متوجہ ہوا جب وہ دخان تھا پھر آئنسٹائن کہتا ہے کہ بگ بینگ ہوا اس سے پہلے زمین و آسمان ہی کٹھتے تھے اللہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے قرآن میں بتا رہا ہے کیا کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ یہ زمین و آسمان ہکٹے تھے اور ہم نے ان کو علاقہ کیا سائنس کا طالب علم کے لیے یہ بات نہیں ہے لیکن قرآن کا طالب علم سائنس کا یہ چپٹر پر کبھی کہتا ہے صدق اللہ العظیم سمجھا رہی ہے سائنس آج جن باتوں کی طرف پہنچ رہی ہے اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کافر ہوں طویل موضوع ہے اس طرح نہیں جاؤں گا ایک بات کر دو کافروں کے ایک اختلاف کا ذکر دیا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو دنیا کے پر جانے کے بعد زوارہ زندہ کیسے کرے گا پھر اختلاف یہ تھا کہ اگر زندہ کر بھی لے گا تو پہچان کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ نے پہچان کا جواب دیا اور قرآن میں فرمایا کہ یہ بات کرتے ہیں ہم پہچانیں گے کیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو ان کے انگلیوں کے پوروں کو بھی درست کرنے پہ قادر ہیں آج سے چار سو سال پہلے ڈوکٹر ایتر قصیم صاحب یہ بات سمجھنا لگتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہم ان کے چہرے ٹھیک کرنے پہ دوبارہ قادر ہیں یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہم ان کے وجود دوبارہ سارے پہچان کے لیے ٹھیک کرنے پہ قادر ہیں یہ کیوں فرمایا کہ ہم ان کے انگلیوں کے پوروں کو دوبارہ ٹھیک کرنے پہ قادر ہیں لیکن آج یہ بات سمجھ آ سکتی ہے آج سائنس کہہ رہی ہے کہ اس دنیا میں دو شکلوں کے ایک شکل کے دو لوگ ہو سکتے ہیں ایک آواز کے دو لوگ ہو سکتے ہیں لیکن ایک فنگر پرنٹ کے دو لوگ نہیں ہو سکتے جو مر کے ان کا بھی فنگر پرنٹ ریپیٹ نہیں ہو سکتا اتنا اعتماد ہے کہ بہار دنیا میں ابھی مگریشن میں پاسپورٹ چیک نہیں کرتے کہتے ہیں اس مشین پہ انگلی لگاؤ فنگر پرنٹ سے چیک کرتے ہیں انہیں یقین ہے کہ اتنا فنگر پرنٹ کسی اور کا نہیں ہوگا فنگر پرنٹ کا اس فنگر پرنٹ کا اور بندہ نہیں ہوگا کاری شاید محمود انگلینڈ سے واپس آتے ہیں پھیر پاؤنڈ لے کے آتے ہیں لوگر میں رکھتے ہیں تالہ نہیں لگاتے ہیں فنگر پرنٹ لگا دیتے ہیں انہیں یقین ہے کہ کوئی دوسرا ناتھوال اس فنگر پرنٹ کا آکے لے لہی جائے گا دنیا آج سمجھ رہی ہے قرآن کا طالب علم یہ دیکھ کے بھی کہے گا صدق اللہ العظیم بے چال کا یہ نسخہ قرآن تو ساڑھے چودہ سو سال پہلے بیان کر چکا سمجھا گی اب جب قرآن میں ہر خوشکتر کا علم موجود ہے قرآن میں ہر جدید اور قدیب علم موجود ہے قرآن میں ہر قبیر اور صغیر علم موجود ہے اور قرآن کی نصب بتا رہی ہے قرآن میں ہر غیب موجود ہے اب مجھے بتاؤ رسول اللہ کو قرآن کس نے پڑھایا اب اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہے یہاں اتقام علمات المحمد العالی میں داخلہ لے یا سارا قرآن کا علم پڑھ لے گا نہیں جتنا یہاں ہوگا یہاں پڑھ لے گا پھر لاہور جامعہ نظامیہ میں چلا جائے کیا سارا پڑھ لے گا نہیں جتنا وہاں ہوا وہاں پڑھ لے گا پھر کراچھی جامعہ نائمیہ میں چلا جائے کیا وہاں سارا علم پڑھ لے گا نہیں جتنا وہاں ہے وہاں پڑھ لے گا پھر جامعہ آذر میں چلا جائے کیا سارا علم پڑھ لے گا نہیں جتنا وہاں ہے وہاں پڑھ لے گا پھر پریلی شریف میں چلا جائے کیا وہاں پر قرآن کا علم پڑھے کیا سارا پڑھ لے گا نہیں جتنا وہاں ہے اتنا وہاں سے پڑھ لے گا لیکن جس کو اللہ پڑھائے اور پھر یہ نہ پرمائے وہ رحمال جس نے قرآن میں ہر غیب رکھا لیکن تھوڑا تھوڑا حبیب کو سکھایا نہیں ہے الرحمال علم القرآن رحمال جس نے حبیب کو قرآن سکھایا میرے ملہ جی یہ وہی قرآن ہے جس میں ہر غیب موجود ہے جس میں ہر علم موجود ہے سکھالے والا اللہ ہے پھر اب کیوں لاتے ہیں کہ جس ذات کو اللہ نے ہر علم ہر خیب ہر خبر دے دی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے سمجھ آئی کیا اگلی بھی گئی اللہ آخری بھی گئی کیا بات ہے میرے مصطفیٰ کی کیا بات ہے میرے مصطفیٰ کی اب کہا گی یہ کہ اللہ نے ہر ایک کو نہیں سکھایا میں نے کہا آپ کو اللہ نے ڈلیک قرآن سکھایا اللہ نے حضور کو سکھایا حضور نے صحابہ کو سکھایا صحابہ نے تابعین کو سکھایا انہوں نے تابع تابعین کو سکھایا کرتے 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 آپ کو آپ کو استاد نے سکھایا ہمیں ہمارے استاد نے سکھایا سمجھ آئی اب آخری بات کہا کہ اس طرح ہر حافظ قرآن کو علم غیب ہونا چاہیے اگر قرآن میں ہر علم ہے تو جس کو توصیر سولہ تصویر پڑھ لیں ہر علم غیب اس کو بھی ہونا چاہیے اب بات یہ ہے اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ میرے حبیب علیہ السلام لوگوں کے لئے وہ بیان کریں سورہ ناحل میں فرمایا جو ان کی طرف نازل کیا گیا یہاں پر امام اہل سنو امام احمد رضا خان بریل بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے واضح ہو گیا اس سے یہ بات واضح ہے ہر چیز کا روشن بیان قرآن میں موجود ہے اور سارا علم اللہ حضور کو عطا کر چکا ہے لیکن علیہ حضرت کہتے ہیں حضور نے لوگوں کی آتی اتنا بیان کیا جتنے ان کو تبلیغ کے لئے اللہ نے بیان کرنا ہے یعنی لوگوں کو وہ بتایا جتنی اجازت تھی لوگوں کے آگے بیان کرنے کے لئے باقی سارا علم حضور کے پاس ہے حضرت عبداللہ بن عمر ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو ابن ابی حاتم نے بھی اس کو نقل کیا اور دور منصور میں امام سیوتی نقل کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ نے حضور کو ہر چیز کا واضح علم دے دیا واضح بیان سکھا دیا لیکن لوگوں کی طرف حضور نے وہ بیان کیا جو لوگوں کے لئے نازل کیا گیا تھا پتہ جلا بیسے ہر علم اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دیا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ترمزی کی اور مشکات کی حدیث ہے میں نے اس کی ٹھنڈا کو اپنے سینے میں محسوس کیا حضور علیہ السلام فرماتا ہے رئیت رب دی فی احسانی صورت میں نے اللہ کو دیکھا اور بڑی سونی صورت میں دیکھا اب بتاؤ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے بڑا غیب اللہ ہے سب سے بڑا غیب خدا ہے ہاں جس سے خدا نہیں چھپا اس سے خدا ہی چھپے گی نہیں سمجھے اور کوئی غیب کیا آپ سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ گڑونا درود میرے مصطفیٰ علیہ السلام اس کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں سب سے زیادہ صاحب علم میرے مصطفیٰ ہیں میں علم غیب پر گھنٹوں کا علام کر سکتا تھا لیکن میں نے صرف ایک جملہ کہا عجیب ہاں فضائل کے لیے علم غیب تو ہم بیان کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے حضرت نے مطاف میں بیٹھ کے پورا رسالہ لکھ دیا ایک سوال کے جواب میں سمجھائی فضائل کے طور پر تو ہم بیان کرتے تھے کرتے ہیں اور مرتے دمتا کرتے رہیں گے کبر میں بھی جب پرشتے پوچھیں گے نا کہ بتائیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو اللہ کرے ہم کہیں ہم کہتے تھے سرِ عرشبر ہے تیری گزار دلِ عرشبر ہے تیری نظر مالکوت و ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو تجھ میں آیا نہیں لیکن یہ سوال تو بڑا عجیب ہے کہ نبی کو علم غیب ہے یا نہیں میں نے بتایا نبی کا علم ہے وہی سے اور وہی کا تعلق ہے ہی عالم غیب سے تو یہ سوال بنتا ہی نہیں اللہ اسم حفظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالی ہمارے شیخ قامل کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے یہ فیضان جاری رہے انشاءاللہ اللہ تعالی گھمکول شریف کے فیض میں برقد عطا فرمائے اللہ تعالی گھمکول شریف کے گمبت کو تا صبح قیامت جمکتا رکھے اللہ تعالی زندہ پیر کے فیضان کو زندہ رکھے اللہ تعالی زندہ پیر نے جو لوگوں کے دلوں کو اللہ کا ذکر سے آباد کیا اس پر اللہ تعالی زندہ پیر کی بلندی دراجات ہوتی رہے انشاءاللہ اللہ تعالی حضرت خاز عبدالقریر حضرت خاز عبدالرحمن حضرت خاز حبیب الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیض کو جاری رکھے اللہ تعالی ان مشایخ کو بلندی دراجات عطا فرمائے اللہ تعالیٰ المشایق کی خدمات دین کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مرشد کی قیادت میں ان مشایق کے خدمت دین کے مشن کو لے کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آٹھ جون سالانہ اور شریف ہے اس کی تیاری آج سب نے کرنی ہے جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے آٹھ جون کی تیاری شروع کر دیتی ہے آٹھ جون کو فقید المثال اجتماع انشاءاللہ اللہ کے قرم حضور علیہ السلام کی رحمت اور سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ قصد کا انشاءاللہ یہاں پر ہوگا انشاءاللہ ہر سال کی طرح عالمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہوگا آپ سب حضرات اس رس کا خود اشتہار بن جائیے یعنی ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہیے اور اس کی ہر جگہ پر تشیر کیجئے اپنے اپنے علاقوں میں اور سنگیوں کو کافلوں کی صورت میں آٹھ جون میں یہاں لانے کی تیاری کی گئے الماد المحمدی الاری کے اب انشاءاللہ امتحانات ہوں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ یکم مئے سے لے کے انشاءاللہ یکم جلائے تک داخلوں کا سنسرہ کھلا رہے گا اس دفعہ بچوں کو لیا جائے گا اور ان کے انشاءاللہ پرسنیج کا اعتبار سے انشاءاللہ جن کی میٹرک میں ہوگی کیونکہ آگے ہمیں جو نساب سے اس میں وہ درکار ہوگا تو اس کو دیکھ کے انشاءاللہ ان کا وہ قبول کیا جائے گا مدرسے کے لئے اس وجہ سے جو دنیا بھر میں سن رہے ہیں کیو ٹی وی پہ یا یہاں پر آپ موجود ہیں اصل خدمت دین آپ کی یہ ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو اللہ کے دین کا عالم بنانے کے لئے بخش کریں سمجھا گئی ہے یہ اصل دین کی خدمت ہوگی نعرے تو لگاتے ہیں نا جان قربان مال قربان سب قربان پھر اولاد کو بھی اس رستے میں بھیجو گئے سمجھائی تاکہ دنیا و آخرت میں تمہاری بھلائی کا باعث بنی تو سب سنگی خود بھی اور اپنے عزیزوں کو بھی اس بات کے تلقیم کریں کہ اپنے میٹرک پاس بچے میٹرک پاس ہونا شرط ہے میٹرک پاس بچے جو ہے وہ یہاں پر درس نظامی کی تعلیم کے لئے جو ہے ان کو روانہ کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی خدمت کی توفیق عطا کرنا اللہ لنڈی کوتل شریف کو بھی ہمیشہ خائم رکھیں اور حضرت الشیخ قل رحمت اللہ علیہ بلندی دراجات عطا کریں اور اللہ تعالی ان کے اجداد سے لے کر ان تک اور آج تک ان کا جو پیز ہے اس کو تا صبح قیامہ جو ہے وہ جائے رکھیں زمار روڑ اتنان قادری اللہ تعالی ان کو بھی ہے ایک لفظ میں نے حضف کر دیا وہ ہمارے بھائی والی بات ہے آپس میں اللہ تعالی ان کو بھی ہے وہ مزید عزت اور برقت اور رحمت سے نوازے دورانے گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں صدق دل سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور یہ یاد رکھئے گا میں نے جیسا پہلے کہا کہ تو ہم بیان کرتے ہیں whenever we speak so when we defend our beliefs or when we prove our beliefs that's our right that we should have to defend our beliefs when someone is questioning on our belief so of course we have to give answers and when our youngsters our youth you can see most of the people sitting over here camera can show you are youngsters most of the people so when our youth ask us questions so we have to give them reply in every aspect when they ask us questions about Muhammadur Rasulullah or about our beliefs so we have to tell them about the companions of Muhammadur Rasulullah so we have to tell our youngsters our belief that what we believe on them on the family of Rasulullah that what we believe on them whenever we speak we only defend our belief we only give the answers which are being asked on what we believe we never speak for extremism we always tell our people that never go to extremism never take the law in your hand and we tell our people and we tell again because all world is listening right now also on ARQ TV and also on social media and it will be listened inshallah afterwards also we always say that don't take the law in your hand that's prohibited in Islam it's not allowed in Islam to take the law in your hand understood we always say that even if you say see someone doing wrong thing which is against Sharia which is against Islam whether on any extreme we say that don't take the law in your hand go and report go and report to police go and report to authorities and don't fight from hands don't fight from weapons don't fight from sold with listen to anyone who is a hate critic and speaking for extremism if they see someone who is trying to create extremism who is trying to tell people to take law in your hand and who is trying to convince people to take the law in hand and harm people you should go and report that critic to the police that the person is trying to spread extremism because Islam is the religion of peace and Muhammad Rasulullah is merciful all of the creation not only for Muslims he is not only merciful he is merciful all of creation and my last word whenever we talk to Muslims who live in non-Muslim countries we tell them be a civic citizen be a peaceful citizen take care of human rights and don't be a crim go to the crime don't go to drugs try to be a civic citizen prove that Muslim is a person who has good character and he is a civic peaceful citizen but when we speak in our country especially like I am saying thousands of the youngsters are sitting here today 22nd April 2024 thousands of youngsters are sitting here and millions of people are watching on AIY right now remember when we stay in our country non-Muslims also stay over here people with other beliefs with other religions they also live in this country we have to protect their life we have to protect their assets we have to protect their dignity and this is not what I am saying this is what Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam said someone asked Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Ya Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Tell me who is Muslim what did Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam reply Huzur Alayhi Sallallahu Sallam said Muslim is safe keeper of others life others assets and others dignity oh you people who say that we are Muslims and say you are living in Islamic country you have to uphold this promise of Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam that Muslim is a safe keeper of others lives whether he is a Muslim or he is a not Muslim keepers of others life others dignity and others assets Allah تعالی ہم سب کو دین کے اثر روح سمجھنے کی تفیق آج سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں سرشار ہو کر کیا خوبصورت علمانہ خطاب آج ہم نے سنا ہے جناب علی حضرت کے کلام سے مزین یہ خطاب اور آج کی ایک محذرت ایک بات اور آج کی اس محفل میں خاص طور پر میں نے جب عید کی نماز بھی یہاں پڑھائی یہ گراؤنڈ الحمدلللہ پڑھائی سے مراج عید کی نماز سے پہلے جب میں نے خطبہ دیا تب اور جب میرے شیخ قامل نے عید کی نماز کے دعا فرمائی تب بھی ہم نے بار بار یہ بات کہی اور آج بھی یہ کہتے ہیں اس پوری محفل کے دعا ہوگی وہ ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے لیے ہوگی ہمارے فلسطین کے ان بھائیوں کے لیے ہوگی جو اپنی جانے گواہ رہے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ان کو ان کے لیے آسانی فرمائے ان کو اللہ تعالی ظلم سے نجات عطا فرمائے یقیناً وہ بہت مشکل میں ہیں اللہ تعالی ان کی مشکل کو دور فرمائے ہم نے جب کرنی ہے تو دعا کرنی ہے یہاں بیٹھ کے کچھ اور تو نہیں کر سکتے دعا کرنی ہے ہم نے دعا کرنی ہے اور تمام مسلم اممہ کو چاہیے کہ سب اکٹھے بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں تو ان کو امن کیسے دیا جا سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت سے محبت کرنے کی توفیقات